موسیقی اسلام علیکم بیورز بیلکم بیک ٹو می چینل آج میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میرے چینل کی مونٹرائزیشن آن ہو گئی ہے میرے چینل کا ٹاسک اچیو ہو چکا ہے ون کے سبسکرائبر تو پہلے ہی اچیو ہو گئے تھے آج 4000 وچ آر بھی کمپیٹ ہو گئے ہیں اور الحمدللہ میرے چینل مونٹرائز ہو گیا تو میں نے سوچا اپنے ویورز کے ساتھ اپنی سیلیبریشن کو شیئر ضرور کروں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی سیلیبریشن شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ کچھ ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اتنے کم عرصے میں اپنے چینل کی مونٹرائزیشن کیسے آن کروا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو نیو یوٹیوبرز کے لیے بھی بہت ہی بینیفیشل ہونے والی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنی سیلیبریشن شیئر کرتی ہوں کہ میں نے اس کو کیسے سیلیبریٹ کیا میں بہت ایکسائیٹیڈ تھی کیونکہ اتنے کم ٹائم میں میں نے یہ ٹاسک اچیو کر لیا ایک چھوٹا سا کیک میں نے ریڈی کروایا اور اس کے اوپر جتنے بھی پروپز آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے خود بنائے ہیں یہ میرے چینل کا لوگو ہے اس کے فوڈ بلوگز اس کے علاوہ یوٹیوب کے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں پروپز یہ میں نے خود دیزائن کیا ہے اگر آپ یہ پروپز دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے کیسے بنائے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کروں گی اس کے علاوہ آپ جتنی کریٹیوٹی ادھر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے خود کیا ہے یہ خود دیزائن کیا کیونکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ جب آپ ہارڈ ورک اتنے لگن کے ساتھ اتنے شوک کے ساتھ کرتے ہو اتنے پیشنیٹ ہو کے تو آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ایسے ہی سیلیبریٹ کرنا چاہیے بے شاکہ یہ چھوٹی سی خوشی ہے مونٹائزیشن کا آن ہونا شاید اتنی بڑی بات نہ ہو لیکن میں نے جتنی محنت کی اور اتنے کم ٹائم میں جتنی جلدی یہ ٹاسک میں نے اچیف کر لیا تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی تو میں نے ایک چھوٹی سی سیلیبریشن اپنے گھر میں آرینج کی جس میں میں نے اپنے پیاروں کو انوائٹ کیا اور ان کے ساتھ اپنی یہ چھوٹی سی خوشی کو سیلیبریٹ کیا جب میں نے اس چینل کو کریئٹ کیا تو مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ شاید اس ٹاسک کو اچیف کرنے میں مجھے ایک ہیئر دلہ کی جائے گا کیونکہ یوٹیوب کی طرف سے ہمیں ایک ہیئر ملا ہوتا ہے جس میں آپ نے ون کے سبسکرائبر کو اچیف کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 4000 وچ آور کو اچیف کرنا ہوتا ہے لیکن جب سے میں نے اپنے کام پر فوکس کرنا سٹارٹ کیا میں نے اس کا دھیانی نہیں رکھا کہ کتنے سبسکرائبرز اچیف ہو رہے ہیں کتنا وچ ٹائم بڑھ رہے ہیں بس میرا فوکس تھا کہ میرا کانٹنٹ جو ہو وہ کریئیٹیو ہو وہ انویٹیو ہو وہ سب سے ہٹ کے ہو تو میں نے بس اس پہ فوکس کرتی گئی اور کیسے سبسکرائبرز اچیف ہوتے گئے مجھے نہیں پتا چلا لاستی میں نے آپ سب کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی ون کے سبسکرائبر کی ڈسکرپشن ووکس میں اس کا لنک دوں گی اس میں میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس آلڑی شیئر کر چکی ہوں کہ ون کے سبسکرائبرز آپ کیسے اچیف کر سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی کہ آپ 4,000 ووچ آورز کیسے اچیف کر سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی سیلیبریشن تھی میری مونٹائزیشن کی اور پارٹی تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے چھوٹی چھوٹی ہوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا وہ خود اچھا لگتا ہے اس کو یادگار بنانا وہ خود اچھا لگتا ہے بہت ہوشی ملتی ہے تو میں نے اپنے پیاروں کو انوائٹ کیا اور یہ چھوٹی سی سیلیبریشن ان کے ساتھ کی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میری نیس ہے یہ بہت ایکسائٹیڈ تھی حالا کی مونٹائزیشن پر یہ کتنی ایکسائٹیڈ نظر آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ کلیپ بھی کرے گی اور یہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ حالا کی مونٹائزیشن آن ہو چکی ہے چلے جی اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں جس میں میں نے آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کرنے تھے کہ 4000 وچ آر آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں فرسٹ ٹپ یہ ہے جو کہ میں نے بھی امپلیمنٹ کی آپ نے اپنا کام بہت ہی پیشنٹ سے کرنا ہے آپ نے بلکل بھی جلدی نہیں کرنی کہ جلدی سے سبسکرائبر اچیو ہو جائیں جلدی سے وچ آر کمپلیٹ ہو جائیں اس کو اگر آپ ٹینشن لیں گے تو یہ کبھی بھی آپ ٹاسک اچیو نہیں کر سکتے آپ بلکل پرسکون ہو کے اپنے کانٹنٹ پر فوکس کریں گے تو انشاءاللہ اس ٹاسک کو جلدی سے اچیو کر لیں گے اب سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو ٹاپک ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے یوٹیوب چینل کے لیے جس میں آپ کا ایری آف انٹرسٹ ہو ایری آف سٹرنٹ ہو یہ دو چیزیں اگر آپ کی کلیرلی ڈیفائن ہے تو آپ وہ ٹاپک سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب جو تھرڈ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کانٹنٹ کو اور جو ٹینتھ ویڈیو آپ کے چینل پر پبلش ہوئی ہے ان دونوں ویڈیو میں ڈیفرنس ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کا کام ایمپروو نہیں ہو رہا آپ نے سٹیپ بے سٹیپ ایمپروومنٹ کی طرف آنا جیسے یہ آپ کا کام ایمپروو ہوگا تو آپ کے سبسکرائبر بھی آٹومیٹکلی اچیو ہوں گے اور آپ کا ووچ اور بھی ڈیریکٹلی اچیو ہونا سٹارٹ ہو جائے آج کی سپیشل سیلیبریشن میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی امید ہے کہ میرے سپیشل ویورز کو یہ بہت اچھی لگی ہوگی جو لوگ ڈیلی بیسس پہ کامنٹ کر کے موٹیویٹ کرتے ہیں مزید بہتر کام کرنے کے لیے ان کا بہت شکریہ ان کی وجہ سے آج میں اس مقام پہ پہنچی ہوں کہ اتنے کم ٹائم میں میں نے الحمدللہ یہ ٹاسک اچیو کر لیا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اتنا ہی اپنا حیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ